اسلام علیکم جی ویورز میں سمیرا نصار آپ کی ہوسٹ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جو کہ اس وقت جو ہیں وہ ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہم نے یہ کی ہے کہ ان کا ٹائم اور ہمارے ٹائم میں جو کہ ڈیفرنس ہے تھوڑا بہت تو ہم نے ان کو سوے پہ اٹھا لیا اور اسی وقت مجھے کہتے ہیں کہ نو پرابلم اور ہی وز ریڈی تو کم اور ان ٹاک تو یو گائز تو میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ ان کو میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ ویلکم کریں اور پھر ہم ان سے بات چیت کا آگاز کرتے کرتے ہیں اسلام علیکم میرفان سب کیسے ہیں آپ اللہ علیکم السلام thank you شمیرا and thank you all the words it's okay میں لیٹ گیا تھا یہ پروگرام ہے لیکن i think we built far you know things can go up and down so ready for you no problem thank you invite me in this program thank you sir sir ہمارے پاس ہم نے کچھ ذرائع سے آپ کی کچھ تصویر حاصل کی ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کا introduction اس طرح سے آج ہم کریں کہ ہم pictures share کرتے جائیں اپنے viewers کے ساتھ اور آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتاتے جائیں اور ہمارے viewers آپ کو بہت اچھی سی سمجھ جائیں گے اور یہ ایک تھوڑا سا different انداز ہو جائے گا introduce کروانے کا ہمارے guests کو تو sir یہ ہمارے پاس ایک picture ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے guests جو ہیں ان سے شیئے ہمارے جو viewers ہیں اس پر تم سے شیئے کیجئے پلیز یہ کیا کہتے ہیں senator ہے Maryland کے جو کہ میرے ساتھ جو third میں ہیں کیا کہتے ہیں so very nice person working ہمارے ساتھ especially Kashmir issue پہ یہ بہت کام کارے ہیں کیا کہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ایک session تھا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی and we are with him very nice person and very pro-Pakistani جس یہ یہ جو ہے یہ میں چائنہ میں تھا کہ کہتے ہیں اپنے business trip پہ تو وہاں پہ کیونکہ badminton میرا passion ہے تو وہاں پہ مجھے chance ملا تو میں اپنے Chinese friends کے ساتھ badminton کھیل رہا ہوں چائنہ میں جی چلے sir اب آپ کی جو پہلی picture تھی جس میں آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی وہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ helpful ہیں آپ کے لئے تو اس حوالے سے میں پوچھا چاہوں گی کہ آپ کشمیر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور مطلب آپ کا کیا initiative ہے اس حوالے سے ہمارا initiative بہت clear ہے کہہ کتے ہیں کشمیری ہمارے بائیں ہیں اور ہمیں ان کی ازادی چاہیے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس صدی کا سب سے بہت بڑا ظلم ہے اور اس کو رکھنا چاہیے ان کا جو لاکڈاؤن انہوں نے کیا ہویا ہے ایڈیا والوں نے وہ بہت زیادتی ہمارے ساتھ کی رہی ہے سر چلیں وہ تو سبھی لاکڈاؤن میں آگے ہیں سر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی تو ہمیں بھی ٹیسٹ آگیا ہے کہ گھروں میں بند ہونا اور زندگی کا رکھ جانا کیا ہے اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا سر وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ازاد ہو اور ہماری بھی خواہش ہے کہ کشمیری ہو یا کوئی بھی انسان ہے جو اس قرآن پہ ہے اس کو ازادی اس کا بنیاد حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے چاہیے بولنے کی ازادی ہو چاہیے لکھنے کی ازادی ہو یا چاہیے وہ دوسرے حقوق کے حوالے سے ہو اور از ایشن ازادی ہو ہماری بہت سی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی اس طرح کے شکار ہیں سر آپ نے کہا کہ ان کی ازادی ہونی چاہیے اب جس میں ہم ہم انڈیا نبیسی کے سامنے جا کے پروٹیس کرتے ہیں جو یہاں کے سینیٹرز ہیں گورنر ہیں اور وائٹ ہاؤس ہے وہاں پہ ہم بقیدہ ان کو پروٹیس لیٹرز جو ہے وہ لکھتے ہیں اور ٹائم ٹائم جب بھی کشمیر کا شو شو ہوتا ہے ہم سابق کٹھے ہو کے تو امریکن گورنمنٹ کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ظلم ان پہ ہو رہا ہے اور سمیدہ ہم تو یہاں پہ لگزری ہاؤس میں بیٹھی ہوئے ہیں آرام سے ٹیک کو یوز کر رہے ہیں کبھی آپ وہ ویڈیوز دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ ایسے کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں فنینشل ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں مارل ان کا ساتھ دینا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں جن کو کہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہماری بہنیں ہیں جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا کیا کہتے ہیں یقین مانے کہ ہم پاکستانی کچھ نہیں کہا رہے ہیں ان کے لیے جو میں کرنا چاہیے اور ایزے پاکستانی امریکن ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کہا رہے کہتے ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ کہ ہم خدا کے سامنے جواب دے اگر ہم نے کچھ نہ ان کے لیے کیا تو یہ ہماری جو زندگی یا جو یہاں بھی ہے یہ ہمارے لئے عذاب بن جائے گی تو میں اپنے ویورز کو اور آپ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی اے گوڈ مسلم اور مسلمان ہو کہ آپ کو شوہ مسلمان ہو آپ کے بائی آپ کی بہنیں آپ کی مائی وہاں پہ جو ظلم برداشت کر رہی ہیں ہمیں کسی نہ کسی انگل میں وہ بتانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ 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 ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں کہ 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 جی بلکل سر ایسے ہی ہے ہر تمام تار ہم دردیاں اور کوشش ان کے ساتھ ہونی چاہیے بلکل سر آپ نے صحیح کہا سر اگر آپ کی ہم اگر سکس سٹوری کی بات کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے اگر ہمارے ویورز جو ہیں انہوں نے اس پر گوھر کیا ہو بلکل ایسے ہی کامو کی سے ایک شخص جو ہے وشنگ ڈی سی جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ماشاء اللہ وہ اور لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے اور ساتھ میں وہ پریکٹیکلی اس نے ایک چیز کر کے دکھائی ہے سر بہت سے ہم نے موویز میں ہیروز وشنگٹن ڈی سی تک گئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لینلوڈ تھے اور آپ کے والدین نے آپ پڑھنے کی دیکھا چھوٹا سا گار ہے جس میں بڑی فیملی ہے ماشاء اللہ چھ بھائی اور دو بہنے اور والدین کہ کہتے ہیں دس بندوں کا کنبہ اور کہ کہتے ہیں دو کمروں کا مکان تو وہاں سے ہم نے آنکھ کھولی کہ کہتے ہیں اپنانی باتوں کو شروع کروں گا تو یہ کہ 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 گارنمنٹ سکول میں پڑے صبح وہ ایک بوری پکڑ کے اور ایک بستہ پکڑ کے چلے جاتے تھے سکول بوری نیچے پیش آتے تھے وہاں پہ بیٹھ سے تھے اور پانچ وی تک وہاں پڑے چھٹی میں جب ہائی سکول گئے کہ کہتے ہیں تو اے بی سی وہاں جا کے سیکھی تو چھ بی چھٹی کلاس میں جا گے پتا چلا اے فر ایپل بی فر بی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں تو لائیف ایسی چلتی گئی کہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آٹھ میں یا نومی کلاس میں مجھے دیسک ملے تو میں بہت خوش ہوا کہ کہ ہمیں بی کیا میٹر کے باد ہائی سکول کی طرف موو ہو ہے کہ والد بزنس کر رہے چھوٹا سا تو میں بھی بزنس کروں گا کہ کہ ہمارے جو ینگ یونگ سٹر ہیں جو ہمارے صدی یو تھ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے ان کی ایک میڈیم سکول اویلیبل نہیں تھے آپ نے جا کے پانچ می کے بعد آپ کو انگلیش کے زبان سے انٹرڈیوس ہوئے اور آپ آج انگلش تان میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں کی زبان جو ہے وہ انگلیش ہے تو کیسے وہاں سروائیو کیا یہ بڑی بڑی سٹوری ہوگی جس طرح کہ آپ نے شروع کیا اور میں بیٹھ میں ساری تو انٹرپ میں ساتھ ساتھ اپنے بیورز کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ پارٹ لیتی جاؤں بہت ضروری ہوتی ہے کہ کہتے ہیں تو اس وقت میں نے بیڈ میٹن شروع کی اور اس میں کافی ٹائم میں نے دیا اس کے ساتھ میں اپنے سٹوڈیز بھی کی تو آواز پلیئر کہ میں پاکسان لیول پر بیڈ میٹن کھیلنا شروع کر دیا میں نے کہتے ہیں گرجر والا ڈسٹرک کی طرف سے میں ری پیزنٹ کرتا تھا اور پاکسان کی نیچنل لیول کی ٹورنومنٹ ہوتی تھی وہاں پہ میں جاتا تھا کہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے بی ایسی وہاں سے کی کہتے ہیں بی ایسی کے درمیان اللہ نے کرم کیا چینٹین آف منجاب انیورسٹری اور ہماری تیس سال کی ہسٹری گورنمنٹ کالیج گجر والا سے میں نے بی ایسی کی تو گورنمنٹ کالیج گجر والا کی تیس سال کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی ٹیم بیڈمنٹن کی باہر گئی ہے اور وہ چیمپئن ہو کے آئی تو بیٹا ایسی کر لوں چیل ایسی کے لیے نمبر تھے ایڈمیشن لیا اور یونیورسٹری چلے کی 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 ایم ایسی کرنی شروع کر دی کی ایم ایسی کمپلیٹ کی تو پھر واپس گھر آئے والا سے ایم ایسی کر لی ہے بیزنس شروع کرا دیں کہتے بیزنس کوئی اچھے نہیں ہے دو چار پانچ لاکھ لینا ہے تو لے خود ہی کر لو نہیں تو میرا پروہ نام ہے میرا تو روکٹے کھڑی ہو گئے میں کہ یہ میرے ساتھ کیا بنا کیا کیا میں جناب وہ سمجھے کہ میں نے حساب لگایا کہ یہ تو کوئی کے مہنڈک والا صاحب ہو گیا کہ رفان ساری زندگی کام ہوگی میں گزرے گی کہ کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنا کہ ایک جگہ پہ کہ کہ تھی جو پیپسی کولا گجرہ والا فرنچائز کے جو مینجر تھے جنرل مینجر تھے اس سے ملاقات ہوئی ابھی میں فریشی ایم ایسی کمپلیٹ کی تھی تو انہ نے کہا میں آفیس میں آکے ملو میں آفیس میں ملا انہ نے مجھے جا پا فر کر دی کہ کہ تم ورد فر اس میں ہمارے ساتھ کام کر ہو میری جو ایم ایسی ہے وہ سٹیٹسٹکس میں ہے تو وہ میں نے کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں شروع مزے کی بات کیا کہ کہتے ہے کہ انہوں نے مجھے چار ہزار پے منتھلی جو سیلری ہے نا وہ آفر کی اور اس وقت میرا جو ہے نا میں اپنے والد صاحب سے پانچ ہزار پیا پاکٹ منی مہینے کی لیتا تھا تو اب میرے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر میں شروع کی اور پھر میں یہ سوچا کہ کہ یہ آپ پیش نہیں آپ کو اپنے کہ آپ کو مزی کی بات بتا ہوں تو میں پہلے یہ منشن کرنا چاہوں گی کہ آپ ماشرات تمام باتیں بہت مزی کی ہیں اور آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو ہمیں explain کر رہے ہیں آپ کمیٹ لینا چاہوں گی آپ کی طرف سے آپ آپ کی طرف سے آپ کی رہے ہیں آپ کی سوچیز میں بہت اپنے جس طرح سے آپ جنی سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ آپ چیز کو لے اور آگے اور آگے چلتے جا رہے ہیں ایک چیز میں بڑی آپ کی بات چیت کے دوران نوٹ کی ہے کہ آپ کہتے ہیں عرفان یعنی آپ خود کلامی کرتے ہیں آپ خود سے بات کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے سکھ ذکر کی جب شاید میرا اپنی پہچاند کے ساتھ بولاتی ہو نا تو پھر آپ کا بتاتا ہے میرے خیال سے آپ کو اپنے کوسٹن کا آنسر مل رہا ہوگا کہ ہی ونڈ فرام کاموکی وشنگ ڈی سی اور وشنگ ٹن میں جا کے بیٹھے ہیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا ان کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی ان میں ایک quality یہ ہے کہ وہ خود کو خود سے ہنسلا دینے والے تھے وہ self motivated person تھے یہ وہ چیز ہے جو میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت میں محسوس کی ہے جی سر اس کے بعد کیا ہوا جوائن کر لیا تو میں نے سوچا کہ what is the best way to get out of this whole crisis تو مجھے یہ ہی نظر آیا کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے further studies کے لیے میں باہر نکلنا چاہیے تو میں نے وہ جو مجھے چارج تھوڑے سے پیسے ملتے تھے اس سے میں نے applications fill کرنا شروع کر دی اسٹریلیا کے لیے یو ایس ای کے لیے کینیڈا کے لیے یو کے لیے کیا کہتے ہیں فر فاندر سکر دی تو لکی لی مجھے کینیڈا سے یونیورسٹی نے accept کر لیا میں نے اپنے والا سب سے بات کی میں نے کہا جی اب میرے admission ہو گیا اور میں آگے جانا چاہ رہا تو انہوں نے بہت سمپل ہی کہا بیٹھا تمہیں میرے سے کیا چاہیے تو میں نے ان کو کہا جی مجھے یہ ایک لاکھ پچیس ہزار پی آپ سے چاہیے کیا کہتے ہیں تو وہ جو ایک لاکھ پچیس ہزار تھے ٹکڑ لی اور سیونٹین ہنڈر یو ایس ڈالر لے کے تو میں جناب کینیڈا فلائی کر گیا کینیڈا پہنچے کہ کہتے ہیں تو جا کے پتہ دیکھا کہ جو پہلی tuition fees ہے میری فرس میسٹر کی وہ ٹونٹی ون ہنڈر ڈالر میرے پاس ٹونٹی ون ہنڈر ڈالر فیس ہے میں وہاں پہ رہنا بھی ہے تو میں ایک چھوٹا سمال پارٹ ہے وہ بھی چلیں آپ بتائی جاتا وہاں پہ میں گیا تو دسمبر کا مہینہ تھا سڑی اتنی اور برف کہ بس کچھ نہ پوچھو کہ کہ بات کہوں گا میں اللہ اس کو حدیعت دے اور اللہ مجھ کو بھی حدیعت دے میں وہاں پہ ایک پاکسانی سے ملا تو بجائے اس کے کہ ہمیں اپنے ان کمرز کو ان خریج کرنا چاہیے وہ آپ کو اس بندے نے مجھے دو دن میں اتنا اس بندے کیا کہ یہاں پہ بہت لوگ سٹوڈینٹ آتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں مزدوری کرتے ہیں تم بھی مزدوری کروگے سٹڈی تم سے ہو نہیں سکے گی اتنا ڈسکرچ کیا مجھے کہ کہتے ہیں کہ سات دن کے بعد میں کینیڈا سے واپس پاکستان چلا گئے اس میں دو چیزیں شامل تھی ایک تو مجھے وہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ملی دوسری یہ تھی کہتے ہیں کہ اواز لک لائک ای فیملی گائے اور یہ اپنی فیملی بہت مصوری تھی وہ میں جب واپس آیا کہ کہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ جب ہاؤسلہ ٹوٹتا ہے تو بندہ کیسے ٹوٹتا ہے کہ کہ واپس محلے میں کیونکہ ہم محلے میں رہتے تھے تو جالی ویزے پہ گیا تھا سات دن کے بعد چھوڑ دیا ہے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ملی کہ کہ اس کی یہ پہ گل فرن تھی اس میں یہ با کے واپس آگیا ہے تو جتنے مو بات بہت بہل مجھے سمجھ آئی ایک دو ویک تو آباز انہیں شاک کے اینا اینی ہو مجھے جو جنرل مینجر تھے پیپسی کے مجیب صاحب انہوں نے مجھے واپس پکال کر لیے جاپ کی میں واپس ان کے پاس مہینے جاپ کر کے میں نے ان سے سیلڈی نہیں لی تین مہینے کے بعد جب انہوں نے مجھے سیلڈی دی میں نے وہی ٹکٹ پکڑا اور مو بیک کینیڈا وہ میرا ٹائم تھی جب میں کشتیاں جلا دی اور میں نے سوچا کہ بیرفان میں ہوں یا پھر میری لائف اور کینیڈا کی اور یہاں کی سردی کی جب میں سیکنڈ ٹائم کینیڈا آیا ہوں تو پھر میں اپنا گولز بنا لی اس کو سٹارٹ کیا وہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ تھے کیا کرنا ہے میں اپنے آپ کو منیج کرنا ہے تو میری پہلی جو تھی وہاں پہ کیش کی تھی ساڑھے تین ڈالر پہ آور اور وہ سردار جی تھے وہ مجھے بلاتے تھے سر ارفان صاحب ہم آپ کی سٹوری کونٹینیو کرتے ہیں آپ کے کچھ راز کھل رہے ہیں جس کو ہم یہاں پہ شو کرنا چاہیں گے سکرین پہ آپ مجھے بھابی ہیں آپ نے کچھ مجھے ان سے ریلیشن بتایا تھا تو وہ کچھ آپ کے سیکرٹ جو ہم بڑا سوچتے ہیں سب سے مختلف تھا یہ بڑے خواب دیکھتا تھا اور آگے دیکھیں آپ کی ایک جب ہم نیلام گھر کھیلتے تھے تو یہ کسی اور کو تارک عزیز نہیں بننے دیتا تھا یہ میرے میں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ تھوڑی سی نا لیڈرشپ میرے میں تو میرا ہی ہوتا تھا جو بھی میرا فرینس کا گروپ ہوتا تھا اس میں ان کو لیڈ میں ہی کرتا تھا تو پھر یہ ہی کام ہوا کہ کنیڈا میں جتنی سٹرگل میں نے کی ہے کہ کہتے ہیں میں اس کو پہلے میں یہ کہتا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے جو گناہ ہے نا اس کا مجھے یہ مل رہا ہے کہتے ریٹرن اتنا تف تائم کہ کہ ایک وقت ایسا بھی سمیرہ آیا کہ کہ میرے پاس پانچ ڈالر نہیں تھے میری جیمی اور میں پورا مہینہ وہاں پہ گزار نا ہیں یہ میں اپنے ینگ سٹرز کو بتا رہا ہوں کہ جن کے یہ خواب ہیں کہ ہم پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں پہ سیٹل ڈان ہو یہ بلکل ایسی ہے کہ یہ ایک آکس سمندر ہے اس کوتھ کے جانا ہے لیکن سر وہ ہو کہ کشتیاں جلانے والی بات ہو تو آپ کچھ کر لیتے ہیں یہ ہی بات تھی کہ آپ کو اس بندے نے اگر اس وقت سمجھایا ہوتا تو آپ پہلے والا چانس آئے نہ کرتے خواب دیکھنے برے نہیں ہوتے اگر آپ کا خواب ہے کھیں باہر جانے کا تو ضرور دیکھئے اور اس کے پر ضرور کام کیجئے مگر ذہن میں ضرور رکھئے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن وہ نممکن بھی نہیں ہے ابھی تو ہم یہی پہ پہنچی ہیں کیا کہتے ہیں اس میں سیکنڈ تھا کہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے دو بجے تک کلاس ہوتی تھی اب پیسے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لائف کیسے وہاں پہ گزاری جب ہم سکوڈن تھے تو وہاں پہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا رات گیارہ بجے سے لے سبھا سات بجے تک اور وہ فیکٹری میں کام میرا کیا تھی وہ جرابیں جب بن کے آتی ہیں تو وہ دل کے آتی ہیں تو وہ ہیٹر لگے ہوتے ہیں جیسے پاؤں کی شیب نہیں ہوتی بیسی ہوتے ہیں اس کے اوپر جراب چڑھانی ہوتی ہے تو اپنے وہ اتار کے تو رکھنی ہوتی ہے تو وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں اس میں کہتے ہیں اور رات گیارہ بجے سے لے کے صبح ساتھ بے تک آپ نے وہ کام کرنا ہے اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے ساڑھے آٹھ بجے اپنی انیورسٹری پہنچنا ہے دو بجے تک آپ نے کلاسز لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے کہتے ہیں تو وہ تقریبا پانچ بجے تھے مجھے ریویو کرتے ہوئے اور پھر ساڑھے پانچ بجے سے لے کے تقریبا ساڑھے نو بجے تک میں سوتا تھا لیکن اس اللہ کا قرم ہے کہ کہ اس نے ایسے رستے سان کی ہے کہ وہ میری بگری بھی ہوگی وہ کا سٹیٹس بھی مجھے مل گیا اور میری ایک لائف جو میرے گول تھے وہ مجھے ملنا شروع ہوگی آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بار بتاؤ کبھی اپنے گول سے پیچھے نہ ہٹ کسی قسم کی بھی آپ ہڈرز آرہی ہیں آپ مشکل آرہی ہیں جب آپ اپنے گول سے پیچھے ار جاتی ہو نا آپ اپنی اچیمنٹ نہیں لے سکتے کہ کہتے ہیں کہ آگے سمندر آگے تو سمندر میں کوٹ جاؤ آگے جنگل میں آگے لے گیا تو اس میں کوٹ جاؤ لیکن آپ چلتے جاؤ میں آپ گرنٹ ہی ملے گا نہیں یہ پاکستان میں بھی آپ کو یہ مقام مل سکتا ہے اگر آپ ثابت قدم ہو کہ کہتے ہیں تو ایشہ یہ تو تھی میری سٹوڈنٹ لائی وہاں سے پوسٹ کر لیا کیا کہتے ہیں پھر آپ ذہن میں سوچا کہ کہتے ہیں کہ تو وہ جو میرے پلان تھے اس میں مجھے کینیڈا فٹ نظر نہ سوچا نہیں سر آپ نے یہ کیا بات کر دی کیونکہ کینیڈا کو کہا جاتا ہے کہ پانی بہت صاف ہے اور لوگ خواہش کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی جگہ ہے فیملی سیٹ اپ کے لیے رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے لیکن میرے جو گول تھے نا وہ دی تھے لائف گزارنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا تھا تو وہاں پہ جو دسٹکشن تھی نا وہ ایسی نہیں تھی کہہ کہتے ہے نا تو میں نے پھر وہ سوچ امریکہ نہیں مجھے لگ رہا کہ ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پہ یہ اپرٹیونیٹی مجھے ملے گی ایسا امریکہ موو ہوگی شادی ہوگی امریکہ میں ماشاءاللہ وائف بہت اچھی ملی سیال پور سے فیملی ہے اب میں اپنی تریف کم کروں گا اس کی یہ کروں گا کہ بائی برت مسلمان تو میں تھا لیکن مجھے ریل مسلمان میری وائف نے بنایا تو ماشاءاللہ اس کی صحبت سے یہ ہوا کہتے ہیں کہ جاب بھی کی وہاں پہ شروع کیا تو وہ جو ذہن میں تھا جو کالج سے ذہن میں تھا کہ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اس کا چانس مجھے مل گیا تو الحمدللہ آپ اس کو شاٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جاب والوں کو میں نے کہا کہ میں فل ٹائم نہیں کر سکتا مجھے ہم یہ بات آپ میں بتانے لگ ہوں جس چاپ میں تھا اس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ یہودی تھا اور میرا جو کام تھا اس کے ساتھ وہ کلئے تھا اور اس کا میرا آفیس اور اس کا آفیس بلکل ساتھ ساتھ لگتی تھی اور اس کو پودا پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ارفان جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا بزنس کرتا ایک دن مجھے لنچ پہ لے گئے اپنے ساتھ مجھے کہتا کہ ارفان مجھے پتا ہے کہ تم میرے آفیس میں بیٹھ کے اور وہاں پہ اپنا بزنس کرتی کہتا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے تو یہ میں اپنے ینگ سٹورٹ کو بتانا چاہتا دوں کہ جب آپ جواب کرو تو ایسی جواب کرو کہ 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 اس کا جو اونر ہے اس جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ آپ کو کہے کہ ہاں اس بندے کو میں نے نہیں چھوڑنا کہ کہ میں اس کے آفیس میں بیٹھ کی اس کا کام کرتا تھا اور اپنا بزنس بھی کرتا تھا اور مجھے وہ بندہ بلکل کوئی ابجیکشن نہیں تھا اس پہ کہ کرتے بہت ٹائم شارٹ ہوا وہاں سے میں پار ٹائم کام شروع کیا سال دیر سال کے بعد میں نے ان کا کہ میں اب لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں اپنے کار سے بیٹھ کے لئے کام کرتا تو یہ ایک سٹرگل ہے جس میں اپ اینڈ ہوا پھر ایک ٹائم آیا کہ بزنس میرا اتنا سٹیبلش ہو گیا کہ میں اپنا فیل تو میں اپنے فیل کو گوڑ بائی کہا اپنی لائف کا وہ پیریٹ جس میں میں اپنی ساری دن کی پڑھائی میں گزاری اس کو میں چھوڑا اور ایک بزنس کی طرف آگے اب یہ بزنس موڈل جو ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے کہ کہتے ہیں تو اس میں آپ کھر میں یہ بتاؤں گا کہ کہ میں نے تھوڑا سا اس کو سٹڈی کیا تو مجھے نظر آیا کہ جس فیلڈ کو میں پک ٹک کار رہا ہوں کہ 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 اس میں مور دن سیونٹی پرسنٹ جو بزنس سون رہنا وہ جوش ہیں اور جوش کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کہ یہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں پرافٹ ہو میں نے کچھ نہیں کیا اور it takes me few years کہ 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 تے ہیں الحمدلللہ اللہ کی رحمت سے اور میرے والدین کی دعا سے اور میرے سارے بھائیو بہنوں اور ریلیٹی دعا سے in امریکہ میں جو کہ پورے امریکہ کینیڈا اور ساؤھ امریکہ میں جس کی کہتے ہیں اور میں سٹینڈ کہا دا ہوں کہتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے گینسٹ نام میں آپ کو لے دیتا ہوں پائنئر سونی سیمسنگ کہتے ہیں جیمین آئی امریکن آر ڈیو جی بی ایل پی وی یہ سب بڑے نام ہے پروفیشنل آر ڈیو کیومیٹس میں ان کے مقابلے میں میں اپنی کمپنی لے کے کھڑا ہوں کہتے ہیں اور اللہ کا شکر کہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ سکسیس دی ہے اور میں کر رہا ہوں یہ تو ہے میری گو سٹوری کہ جو ایک بندہ جو کاموں کی سے اٹھا ایم ایس سی کر کے چار ہزار پی جاب نائنٹی میں میں نے لی اور وہاں سے اٹھ کے میں اس مقام پہ پہ پہنچ ہوں کہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں پاکستانی امریکن جو کہ کامیاب ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ اپنے کام کو چلا رہا ہے یہ تو وہ کام تھا سر ہمارے پاس ایک آپ کی پکچر ہے جس پہ مینچن ہے پاکستان اوورسیز کمیونیٹی کے بارے میں اس ہوا سے بتائیے ہمیں کچھ یہ ہماری ایک ہمارا گروپ ہے یہ پورے دنیا میں ہے جس میں ہم ہر ایجن سے جو ہے نا ہم ٹیم سے لیتے ہیں اور ہم جو پاکستانی اوورسیز ہیں جن کے پرابلمز ہیں ان کو ریزال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہے کہہ کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں اورگنیزیشن چھائی ہوئی ہے اور اوڈیجنلی اس کے ساری کہہ کرتے ہیں ٹیمز ہیں جو کہ ہم انٹر لنک ہوتے ہیں اور ایبری ڈی تقریباً ہم شیئر کرتے ہیں جن کو جو پرابلمز ہیں کسی قسم کا بھی پاکستانی تو ہم اس کو ریزال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ای ای ایم بیسی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں گورنمیٹ افیشلز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں کہہ کرتے ہیں یہ ہمارے سکولر ریڈی یہ کاموکی سہی ہیں کہہ کرتے ہیں اور انہوں نے لازٹ یئر ہمیں وزیٹ کیا تھا ماشاء اللہ کہہ کرتے ہیں ویری گوڈ فیمس سکولر کہہ کرتے ہیں اور میرے والا صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں کہہ کرتے ہیں اور ایم بیری گوڈ ٹائم ویڈ ٹائم کہہ کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ اب ہم یہ کشمیر کے ہیں کہہ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہے کہہ کرتے ہیں ایک کرنٹ بھی جو ہیں ہیں کہہ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں وزیٹ کیا تھا تو ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ٹائم رہ اور کشمیر کے حوالے سے ان کی بھی پراغرس بہت اچھی ہے اور ان کے ساتھ لنکڈ ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز پاکستانی یہ ہماری کہہ کرتے ہیں یہ میری وائیف ہیں کہہ کرتے ہیں لیف سائیڈ درمیان والی نہیں ہے لیف سائیڈ والی ہیں کہہ کرتے ہیں ہم نے انوائیٹ کیا تھا وومن ان پاور کے حوالے سے کہہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے انہوں نے ہم سپیش کی تھی ہمارے ساتھ کہہ کرتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں ہمارے کہہ کرتے ہیں کنٹرولر آف میری لینڈ ہے ویری بیگ پوشت کہہ کرتے ہیں آفٹر گورنر ہیس دا سیکنڈ ون کہہ کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے انوائیٹ کیا تھا ایک فانکشن میں اپنا جو تھا تو وہاں پہ ان سے ساتھ یہ پچھر ہے ہماری کہہ کرتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ ہم یہاں پہ لوکل کمیونٹی یہ ہمارے گورنر ہے لیری ہوگن صاحب کہہ کرتے ہیں تو مشہاللہ انہوں نے ہمیں مسجد میں ہماری جو ہے اسلامی سوسیٹی وہاں پہ ہمیں وزٹ کیا ہے اور مزے کی بات سنیں کہہ کرتے ہیں میرے والا صاحب جس چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ایک چیئر چھوڑ کے تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ اب اندازہ لگائیں کہہ کرتے ہیں کہ گورنر کی پوزیشن ہو کہہ کرتے ہیں اور وہ ایک عام روٹین میں بیٹھا ہو کہہ کرتے ہیں اور ایسے ملوڈا ہو اور یہ کہہ کرتے ہیں ہماری پکچر ہے یہ ہمارے امبیسیڈر ہیں کہہ کرتے ہیں چوری سازی صاحب جو درمیان میں ہے کہہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ویلکم ہم نے کیا تھا کہہ کرتے ہیں جب یہ امبیسیڈر بن پاکستان سے یہاں پہ آئے تھے کہہ کرتے ہیں تو میرا کہنے کے مسجل ہے کہ یہ ہماری یہ کہہ کرتے ہیں وائف میری نہیں لائک کرتی تو یہ بیوٹی کامس کہہ کرتے ہیں نا پاکستانی امیرکن لگتی ہوتا یہ ہے جی میرا جو بزن سیٹ اپ ہے ایک ایگزیبیچن پہ دے جہاں پہ ہم نے یہ سٹال لگایا وہ تھا جس کو کہہ کرتے ہیں کہہ کرتے ہیں تو اب یہ ساتھ تو وہ ہو گیا کہتے ہیں اب ہمارا شوشل لائف شروع ہوئی کہہ کرتے ہیں اب ایک میں اپنے میں اپنے ویور سے یہ چیز شیئر کر دوں ہر شخص کی جو ہوتی ہیں وہ کچھ چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں کچھ خواتین کو شاپنگ کر کے اچھا لگتا ہے جولری کو پسند کرتی ہیں اور خواتین کو شاپنگ پسند ہوتی ہے مطلب ہر شخص کی اپنی ایک ستسفیکشن کا ایک لیول ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پرسنیلٹی سے ملنا اچھا لگتا ہے اور وہ ان کے لیے سرمایہ ہوتا ہے ایک تو جب ملتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کا کونفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے ڈریم پورے ہو سکتا ہے ان کا ڈریم ہو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رہنا اور اس نوٹ بیڈ کیونکہ اس طرح سے آپ سیکھتے ہیں اور آپ زیادہ سے سٹرگل کرتے ہیں اور لاز کی جو ہم نے پکچر دیکھی اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے لیول پہ اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں اور جو ٹاپ اس وقت جو ہیں جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پاکستانی کے لیے بہت فکر کی بات ہے اور ہم بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو بین بائی اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور جب وہ مقام حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہوتی ہے سر بہت ہی اچھا لگا آپ کا سارا سفر کیسے شروع کیا اور آپ کے بارے میں جس سب سے مزی کی بات ہے جو مجھے جس نے انسپائر کیا کہ آپ بڑے صاف گو انسان ہیں بات بات ہوتا ہے سر جب ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پیچھے والے کو اریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں تھا میں بہن اسی طرح کیا میں تو یہ پیدا ہوا تھا میں وہ نام بھی بتر لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسی ہوتے ہیں جو اپنی یاد رکھتے ہیں چیزوں کو کہ انہوں نے کہا سے سرکل شروع کی میرا پاسٹ میرا پاسٹ ہے اور وہ میں اس کے ساتھ برکل لنک اس میں کوئی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں جذبات بھی ہو جاؤں تو میں دسمبر کا مہینہ تھا میرے دوستے نے کہا کہ لیکس گو ٹو فیڈ ہوم لیکس نا ہم نے دو سو میل جو ہے ریسٹورجنٹ سے آرڈر کی ہے اس کو پک کی اور شدید سردی ہے مائنس فیفٹین کے تیمپریچر تھا اور میں اور وہ دونوں ہم کہتے ہیں بارٹی مور سیٹی یہاں پہ ہے وہاں پہ گئے کہ کہ کھتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہوم لیس بچارے کسی شیڈ تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کر کیا رہا ہوں کہ مجھے چالک بجائی اس بات کی کہ یہ تو اللہ کی ذات ہے وہ تو مجھے بھی یہ ہوملس بنا سکتا تھا اس نے مجھے یہ کیوں بنا دیا میرے میں کیا ایسا ہے کہ میں بھی ہوملس ہو سکتا تھا وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور ان سب لوگوں کا حق ہے اس پہ کہ کہتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کارے ہو کہ کہتے ہیں تو یہ جو انسانیت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے یہ کافر ہے یہ اسائی ہے وہ نہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں کہ کہتے ہیں اور ہم نے مل کے ان کو take care کرنی ہے اگر اللہ نے آپ کو ان کا source بنا دیا ہے تو یہ زندگی کی حقیقت تھی جو میں نے understand میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے source بنایا ہے کہ میں ان لوگوں کے لئے کچھ کام کروں اگر میں نہیں کروں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں یہ is the reality of my life اور this is the reality of every person in this world یہ میں گئن کی ایس دنیا جی سر یہ بہت خوبصورت میسج ہے کہ جن کے پاس ہے اللہ نے ان کو دی ہے شاید یہ دیکھنے کے دنیا آپ دیکھیں دیکھیں ہوں کبھی موٹر سیکل گرد نظر آتی کبھی یہاں پہ ہیں جو سٹوریز سوالیٹی آتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی یہاں پہ کوئی موٹر سیکل گرد نظر آتی ہے آپ کو کبھی آپ کو یہاں پہ جو ہیں وہ عرفان جاکوب جیسے اس سٹوریز نظر آتی ہیں جو کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں ان کی پوری زندگی آپ کی جو عرفان صاحب نے اپنی کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور انہوں نے بالکل بتایا کہ زندگی میں کس طرح مشکلیں آئیں کس طرح غلطیاں ہوئیں کس طرح سے چیزوں کو انہوں نے درست کیا اور آج وہ کامیاب ان شخص کی حصیت سے جو ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل ہمارے ساتھ جو پرسنیلٹی ہے وہ ٹی وی کی اور شو بیس کی دنیا کی بہت جو ہے وہ مانی ہوئی اور نامور شخصیت ہیں راشد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رنگا رنگ سی بیٹھک یہ ہے اس میں ہر روز آپ کو ایک سکس سٹوری نظر آتی ہے کبھی کوئی بزنس کے معاملے میں جو ہے وہ عرفان صاحب کی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے خاص مقام پہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی شو بیس کی دنیا کا نظر آتا ہے کوئی اپنے ڈریمز کو جیتا ہوا نظر آتا ہے موٹر بائک پہ تو اسی طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں اور ایک ورائٹی کریئٹ کریں آپ کے لیے اور میں بہت شکر گزار ہوں عرفان صاحب آپ کے کہ آپ نے وقت لیبالا میں اینڈ پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساتھا کچھ لائف میں چلتا تھا لیکن اس کے ساتھ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں تھوڑی بہت شائری بھی کرتا ہوں کیا کہتے ہیں تو لائف کو شیئر میں آپ کو دوں گا لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میں میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو بتاتا کہ میں کیا ہوں نہیں میں صرف آپ کو ایک لیسن دیتا چاہ رہا تھا کہ لائف میں آپ سب کچھ کر سکتی ہو اگر آپ ثابت قدم ہو کہہ کرتے ہیں یہ ثابت قدم بہت ضروری ہے اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھو کہہ کرتے ہیں کبھی بھی کبھی بھی غلط کام نہ کرو زندگی میں کہہ کرتے ہیں ہمیشہ وہ کام کرو جو سیدھا ہے اور صحیح ہے کہہ کرتے ہیں اور جس کنٹری میں بھی آپ رہو میں آپ کو ایک بری وہاں کے law and order کی ریسپیکٹ کرو اگر اپنے کامیاب ہونا تو یہ تو بہت ضروری ہے اب میں ایک چھوٹا سا انٹ پر کہہ کرتے ہیں اپنا ایک چھوٹا سا گلا سا ہے کہ کہتے ہیں لیکن اس کا نوان ہے بات کرتے ہو تو بات کرتے ہو کہ نوان سے میری یہ چھوٹی سی بزل ہے تو کبھی کبھی میں یہ شوق بھی پودا کر لیتا ہوں تو اس کو میں یہ کیسے کرتا ہوں دل کی بات کرتے ہو دل کی بات کرتے ہو دل سے نہیں کرتے ہو دل کی بات کرتے ہو بل سے نہیں کرتے ہو محبوب کیا کہہ رہا ہے آنکھوں میں ڈوبنے کی بات کرتے ہو آنکھوں میں ڈوب کر نہیں کرتے وہاو اس کے بات ہے میرے بغیر مرنے کی بات کرتے ہو مرنے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں اینڈ پہ کہتے ہیں میں اس کو لے کے آتا ہوں کہ زمانے کو اپنا بنانے کی بات کرتے ہو زمانے کو اپنا بنانے کی بات کرتے ہو اپنوں کو چھوڑ کر یہ کیسی بات کرتے ہو آپ نے کمال کر دیا اس کا ایک شید ہے جو کہ میں نے اشواہ قیمت سے لیا کہ کہتے ہیں ان کی بات کیلئے اس کو میں نے شیر میں دیا یہ غزر کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اہم ہے یہ ہماری جنگ سٹرک کے لیے اس کو سمجھنے کی بات ہے ہم مسلمان بھی ہیں جو بھی ہیں اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہو اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہو ہم سب اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں مسلمان ہیں اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہو اللہ کی ماننے کی بات نہیں کرتے ہو this is the علمیہ ویحیب کی کہتے ہیں ہم اللہ کی تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی جو حکم ہے ان کو نہیں مانتے ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم دنیا میں سکسیسپول ہوں گے یہ سکسیس کا لنک جو ہے نا وہ کلیرلی جو ہے وہ اللہ اور نبی کی باتوں میں ہے اگر آپ اس کو فالو کرلو گے زندگی میں کبھی بھی آپ کہہ کرتے ہیں فیل نہیں ہوگے کہہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ڈا کرتا ہوں آپ نے اتنا کہہ کرتے ہیں ٹائم دیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا میں نے آپ کو سوئے سے بھی اٹھایا آپ سوئے بہتے ہیں آپ نے بہت شکریہ کے اور آپ ماشاءاللہ بہت نائس ہیں کہ آپ نے اس وقت بلکل نہیں کہا کہ نہیں بھی اس وقت نہیں possibility so thank you sir thank you آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور بہت اچھی لگی آپ کے ساتھ یہ ساتھ thank you sir اللہ اکھو